یہ کھویا دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ بہت آسانی سے بنتا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آپ اس کو گھر پر بنائیں بہت کم انگریڈینز کے ساتھ یہ بہت زیادہ بن جاتا ہے اس کو میرے طریقے سے بنائیں آسانی کے ساتھ چلے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام غزالہ عائشہ ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے میں ایک ہوم میٹ کھوئے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو ہم ماوہ بھی کہتے ہیں اس کو ہم اپنے گھر میں کیسے بنائیں گے آج آپ کو میں اپنے طریقے سے اور اپنے اسٹائل سے بتانا بتاؤں گی سب سے پہلے کڑھائی میں ایک کڑھائی میں دودھ ایک لیٹر ڈال دیں اس کے بعد اس میں ملک پاورڈر یہ ملک پاورڈر ہے ایک کپ ملک پاورڈر نیڈو کمپنی کا لے لیں اس کے بعد ایک چمچہ گھی کا ہے یہ ریشو ہے چلے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ دودھ کو میں نے چلے پہ چڑھا دیا ہے ٹھیک ہے دودھ جب یہ ہلکا گرم ہونے لگے جب ابھی آپ دودھ کو پکنے دیں یعنی کے مطلب دودھ تھوڑا سا جب گاڑا ہوگا یہ ایک لیٹر ہے تو تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ ہم پکائیں گے اس کو اس کو آپ نون اسٹک پین میں بنائیے گا کیونکہ اس کے نیچے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس سے آپ اس نون اسٹک پین لیجئے گا دودھ نیم گرم ہو جائے اب اس کے بعد اس نے یہ جو میں نے گھی لیا تھا اب میں اس میں گھیڑا دوں گے نیم گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ جو میں اس میں ہم ملک پورڈر ڈالیں گے لیکن تھوڑا سا سا اس کو پہلے پکا لیں کاتے پہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے چولہ بن کر دینا ہے چولہ میں نے بن کر دیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا کریں گے تو ہم پھر اس میں ملک پورڈر اور یہ والا جو آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں نیڈوں کا لے لیں کوئی بھی کیونکہ اگر ہم اس میں ایسی ڈال دیں گے تو اس میں جو ہے لمس بن جائیں گے گھٹلیاں وغیرہ بن جائیں گے دودھ ہمارا نیم گرم ہو گیا ہے روپ ٹیپریچر پر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں چولہ بن دے بھی اب ہم اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملک پورڈر ڈالیں گے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں تھوڑا سا ڈالا پھر ہم اس کو ایسے لیں گے میکس کریں گے تاکہ لمس نہ بنیں اس میں نیم گرم ہی یہ بچاوہ ہے یہ بھی ٹا دیں یہ بہت آسان ہے بنانا کو اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ ٹرک استعمال کریں صحیح انشاءاللہ ضرور آپ کا یہ ماوا ہوم میٹ کھویا بہت اچھا سوفٹری بنے گا اور گھر کا بناوا ہوگا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چمچھا چلاتے رہیں گے ابھی آنچ میری درمیانی ہے جب اس میں بوائل آجائے گا تو آنچ بلکل ہلکی کر دیے گا یہ رکھیں کارڑا ہو رہا ہے آپ نے چمچھا بلکل بھوکنا نہیں ہے اگر آپ نے چمچھا روک دیا اس میں تو یہ نیچے لگ جائے گا یہ دیکھیں بلکل یہ سوفٹ بنا ہے دیکھیں اس کے دانے بننا شروع ہو جائیں گے اب جیسے جیسے ہم اس کو چھوڑ دیں گے بھونے کے بعد جیسے چھوڑ دیں گے اور سخت ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتا ماشا پرفیکٹ بنایا ہے دانے وارا بنا ہے اب ہم اس چولہ بن کر دیں گے اس کو پلیٹ میں نکال دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بنا ہے یہ دیکھیں کتا سوفٹ ہے یہ ابھی تھوڑا درم ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے بنائیں ملٹ پاورڈر سے آپ کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں یہ بہت آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے جو مجھے دعا میں یاد رکھے گا سب اپنا خیال رکھے گا پھر ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملت ملتپ جو آپ کشکی ملتپ معروف